اور بابرہ شریف کو قریب سے بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے آپ نے تو بابرہ جی کے ساتھ کام بھی کیا ہے بابرہ جی کی خوبصورتی کا آنکھوں دیکھا حال تو بیان کریں وہ تو خیر اللہ نے بنایا باقی یہ ہے کہ اس کا جو مزاج آپ نے پوچھا ہے نا اس کے دو رخ ہوتے تھے کبھی تو بہت زیادہ شرارتی سیٹ پہ ہسی مزاہ خرے کے ساتھ چھیر چھاڑ اور کبھی بلکہ غصے میں موڈ آف کر گئے لیکن ایک بات اس کی جب سب سے بڑی ایکالٹی تھی بابرہ کی وہ ساری باتوں کو جب کیمرہ اور نوتا تھا نا ان کو بھول کے وہ سین میں واپس آتی کیا بات ایکسلنٹ پروپورمر کیا بات کیا بات میرا نام محبت ایک انتہائی شدید انٹینس لف سٹوری تھی جس میں آپ نے جذبات کے دریاں بہا دیئے انتے بعد کہیں بازو تے بلیٹ تے دید مارے بس وہ سیکنڈ آف اس کا اس طرح کا تھا کہ اس میں وہ ضرور تھی اچھا میں آپ کو ایک بڑی انٹریسنگ بات بتوں وہ جتنے سینز جو جسے دیکھ کے لوگ سکرین پر روتے رہے ہیں آرے آرے that was the turning point of film کہ وہ سیکنڈ آف اس کا تھا تو جب شارٹ کٹ ہوتا تھا تو میں اور بابرہ ہستے تھے شباب صاحب ناراض ہوتے تھے تو تم لوگ ہس رہو کیا ہو گیا خدا کا واسطہ انواللو کا کام کرو اس میں پبلک کو رونا چاہیے تب فلم چلے یہ میں نے کہا چھے ٹھیک ہے پھر شارٹ ہوا پھیرہ مس پڑے میں ادھر مو پھر کے جاتا تھا میں وہ بابرہ ادھر چلی یاد ہی تھی but thank God ہم لوگوں کو اللہ نے مدد کی کہ جب سین ہوتا تھا ہم لوگ سین میں انبال ہو جاتے ہیں سب سے مشکل سین اس کا کون سا پکچرائز ہوا تھا جو آپ کو یاد ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہی تف سین تھا وہ تھا اللہ مغفرت کرے مسعود اکتر صاحب کے ساتھ جہاں وہ ڈاکٹر بتاتے مجھے کہ یہ جو آپ کی جو وائف ہے بابرہ بنی ہوئے وہ کینسر پیشنٹ ہے سپوائلر الیٹ اگر آپ یہ آپ نے دیکھیں پہلی دفعہ مجھے پتہ لگتا ہے پہلی دفعہ اور وہ سین آپ کے لئے واقعی بہت مشکل تھا وہ بہت بہت مشکل تھا مطلب چونکہ اس میں شباب صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اچانک پتہ لگا آپ کو تو آپ کیا رییکٹ کرو گو اس کو ایک طرف جذبات کا شہدادہ اور دوسری طرف بیانوں کا نور و دین محمد جانگیل چکو خان بٹ آج سپر اور میں ہمارے فیورٹ گیسٹ بلوانے پر ہم تمہیں سات خون تین سو یونٹ اور اس طریقی بقایاں کسٹیں معاف کرتے ہیں آج ہم غلام ہوئی دن کو ایسا خیراج تحسین پیش کریں گے کہ ان کے مجسمیں ہٹا کر چین میں ہمارے مجسمیں نصب کر دیے جائیں گے نینیو پینڈا دے لگے ہیں نا لیوی مجسمیں شیٹ اپ سازن دو لیٹس برن دا فلو موسیقی 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 دنیا میں آئے کر بڑے گلو بھائی اداکاری پر تیری زندہ رہے گی سبھی گیت تیرے لبوں پہ سجیں گے سبھی گیت تیرے لبوں پہ سجیں گے فلم یاد تیری ہمیشہ رہے گی دنیا میں آئے کر بڑے گلو بھائی اداکاری پر تیری زندہ رہے گی دنیا میں آئے کر بڑے گلو بھائی تیرے سٹارڈم کا گواہ ہے زمانہ تیرے سٹارڈم کا گواہ ہے زمانہ کراچی ہو لاہور یا ہو بیجنگ کہیں چین میں اب تلک تیرے چرچے یہ تاریخ میں بات زندہ رہے گی ہے دنیا میں آئے کر بڑے گلو بھائی اداکاری پر تیری زندہ رہے گی ہے دنیا میں آئے کر بڑے گلو بھائی سمجھتا ہے سارا جہاں یہ حقیقت سمجھتا ہے سارا جہاں یہ حقیقت بکا کے لیے لازمی ہے محیشت ختم ملک سے کیسے کرنی ہے غربت حکومت یہ کب جا کے سوچا کرے گی ہے دنیا میں آئے کر بڑے گلو بھائی اداکاری پر تیری زندہ رہے گی سبھی گیت تیرے لبوں پہ سگیں گے فلم یاد تیری ہمیشہ رہے گی ہے دنیا میں آئے کر بڑے گلو بھائی اداکاری پر تیری زندہ رہے گی اداکاری پر تیری زندہ رہے گی اداکاری پر تیری زندہ رہے گی گلو بھائی جب میں گلو بھائی آپ نے بہت عشی پر فوانا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ہم پاکستان آجی ہم پاکستان آجی ڈیرڈ عرب آبادی ہے چینہ کی تیہی توانو چائنیز مال ملیا سی ہم کو بہت مشکل سے ملا جی ہم اس کو پہلے چائنہ سے لے کر آیا پھر اس در مال پہ لے کر گم آئے اس کو چائنہ مال بنایا اس کے بعد میں ایک ریسٹورنٹ پہ گیا جی وہاں سے ایک ہزار پہ کا سوپ لیا جی دو ڈرم سکھ لیا جی ساتھ ایرون لیا جی اب ہم کو چائنہ کے ایرون بہت ضروری چاہیے جی اس کا چاہیے جی ہمارہ گار کے اندر حر چیز تو چینہ کارا ہمارا گاڑی سے دے ہمارا باتروم کا لٹا تک تو چینہ کارا جی اب ہرون بھی چینہ کارا گیا جی اب ہمیں پرابلپن اجی آجی ایرون ہوتا نا آجی ایرون ایرون کھنو گلو باشا نا آجا آجا گلو بائی ہے ہم ایدر گلو بائی کے لیے آیا آری واہ آب گلو بائی کو کیسے جانتے ہیں آجی ایرون ہوتا نا آجا ہم چینہ کیا جی ہم نے ادھر گلو بھائی کا فلم دیکھا نا جی ہم کو ان کا فلم لڑ گیا جی ہم ادھر اس وقت سے آیا کہ ہم گلو بھائی کو کاسٹ کرے گا اور ادھر سے چینہ کی ہرون کاسٹ کرے گا ان کے ساتھ میں چینہ کی ہرون ڈال کے ہم اس کا ریمیک بنایا گا نا جی میرا نام ہے محبت جی نیہاو نیہاو اس فلم میں ہرون کو کینسر تھا اس فلم میں ہرون کو کرونا کے ساتھ بیماری لگاؤں آتا کہ تیرے کو نیڑا ہی نہ لگے ایک بات کی وجہ سے سمجھ نہیں آرہی نہ آپ کی پاکستان سے بنتی نہ آپ کی چینہ سے بنتی پھر بھی ہرون آپ کو چینیز ہی اور ہیرو پاکستانی یہ کیا سائنس ہے زردے کے چاول کی کروڑی کو مال کریمت سمجھنے والے بات اگر جیکی چند انڈیا کی فلم میں کام کر سکتا جی ملکہ شرابت چینہ کی فلم میں کام کر سکتی جی تو چینہ کی ہرون جو ہے وہ ہمارا ملک کے اندر کام کیوں نہیں کر سکتی جی نیہا نیہا میں سکتے میں واری یہ اندرون چینہ کی ہے